اسلام علیکم ایوری وین کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مٹن سی کباب کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے گھر پر بن کر تیار ہو جاتے ہیں ٹیسٹ بلکل بزار جیسا ہے سب سے پہلے یہاں پر میں نے چوپر لیا ہے اس میں پانچ سے چھے سبز مرچوں کو گرینڈ کر لیتے ہیں جب یہ بریگ سی چوپ ہو جائے یہاں پر میں نے ہاف کے جی مٹن کا گوشت لیا ہے اور اس کو چھوٹی چھوٹی بوٹی میں کٹ لیا ہے پھر اسے دھو کے اور اسے کسی چلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی سارا خوشب ہو جائے اب اسے سارا چوپر میں میں نے گوشت کو ڈال دیا ہے اور بیس فیصد اس میں میں نے چربی ایڈ کی ہے اور اس کو ایک دم فائن ہونے تک گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی زبردستا یہاں پہ ہو گیا ہے کیمہ ہمارا گرینڈ دیکھیں اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں کسی کھلے برطن میں اور میں نے ایک پیاز کو بھی باریک بریگ کاٹ کے اس کو چھلنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا اور اس کا سارا پانی تاکہ نچڑ جائے پیازوں کا بھی کیونکہ پیازوں کو پانی نچھوڑ کر ڈالنا ہے اور ساتھ ہی دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون اس میں کٹی ہوئی لال پرچ ون ٹی سپون اس میں لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اور گرم مسالہ پورڈر ہاف ٹی سپون اور زیرہ ثابت ون ٹی سپون خوشک دھنیا ون ٹیبل سپون سوکا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں نے دھردرہ سا دھنیا بھی اس میں ڈال دیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ پورڈر اور ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا تندوری مسالہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے میٹھا سوڈا اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور ساتھ ہی دو ٹیبل سپون بھنا ہوا بیسن ڈال دیتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے اسے کر لیتے ہیں اچھا سا مکس مکس کرنے کے بعد سے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں فریج میں یہاں پہ بہت اچھا سا مکس ہو گیا ہے میں آپ کو تین طریقے سے کباب بنانے بتاؤں گی وہ بھی ویڈاوٹ سیکھ ہو گی سب سے پہلے ہاتھوں کا لگایا آئل اور تھوڑا سا کیمہ لیا اور اسے ہاتھوں سے ہی گھوماتے ہوئے اس کو سیکھ کباب کی شکل دے دیں گے یہ یہاں پر یہ دیکھیں ایک منٹ میں رڈی ہو گیا ہے سیکھ کباب بن کر تیار یہ تو ہاتھ سے بنانے کا سیکھ کباب تھا اب یہاں پہ میں نے کی اس پلاسٹک کا شاپر لیا ہے اور اسے تھوڑا سا لگاتے ہیں ادھر آئل آئل لگانے کے بعد تھوڑا سا لیتے ہیں جو کبابوں کا مسالہ اور اس کو یہ پلاسٹک کے اندر رکھتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے کرتے ہیں ہلکا ہلکا پریس یہ کباب دو سیکنڈ میں بن کے رڈی ہو جاتا ہے اس سے آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی زبردست ہو گیا ہے سیکھ کباب رڈی اب پھر سے دوبارہ میں نے تھوڑا سا آئل لگایا پلاسٹک کے اوپر اور تھوڑا سا میں نے مسالہ لیا کبابوں کے لیے اور ایک چاومی سٹیک لی آپ کو ایک پینسل کچھ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو پلاسٹک کے اندر رکھا اور پھر اگین جیسے پہلے کباب بنایا تھا اسی طریقے سے ہلکا ہلکا کرتے جائیں گھوماتے جائیں یہ دیکھیں جیسا بردست یہاں پر میرا یہ سیکھ کباب ہو گیا ہے رڈی اسے یہ دیکھیں جیسا کتنا زبردست رڈی ہوا ہے یہ کباب اب اس کو انکال لیتے ہیں اور پلیٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں اسی طرح ون بائی ون کر کے ہم تمام سیکھ کباب اسی طریقے سے رڈی کر لیتے ہیں جیسا سارے ہمارے یہاں پر ہو گئے ہیں سیکھ کباب رڈی میں ان کو ائر فرائی میں بناؤں گی اگر آپ نے طوے پر بنانے ہیں تو ان میں ہلکا سا گھی ڈالیں طبعے کے اوپر اور اسے پانچ منٹ ایک سائٹ پہ پانچ منٹ دوسری سائٹ پر ان کو فرائی کریں اور کباب جب آپ فرائی کریں گے تو اس کی خوشبور پورے محلے میں پھیل جائے گی یقین مانے بہت ہی مزید کا ٹیسٹ ہے ان کبابوں کا اور یہاں پر ہو گئے ہیں سارے کباب رڈی اور میں ان کو ائر فرائی میں فرائی کروں گے ائر فرائی میں پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ میں یہ کباب بن کے ہو جائیں گے رڈی سب سے پہلے میں اس کو آئل کے ساتھ گریز کر لوں گی اس کی جھالی کو اور پھر اس کے اوپر ون بائی ون کر کے سارے کباب رکھ دوں گی کباب رکھنے کے بعد پھر ان کو آئل لگاؤں گی کبابوں کو تاکہ یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کر رڈی ہو اور ان کو میں پندرہ منٹ کے لیے کر دیتی ہوں اور ایک سو اسی ڈگری درجہ حرارت پر یہ میں نے لگا دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ میرے دس منٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ میں پھر اسے اوپن کر کے دیکھتی ہوں ہمارے کباب کتنے رڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست سے کباب ہو گئے ہیں رڈی ایک سائٹ سے آپ دوسری سائٹ پر بھی آئل لگا دیتے ہیں برش کی مدد سے یہ دیکھیں جی آئل لگانے کا پانچ منٹ کے لیے میں اور لگا دیتی ہوں تاکہ ان کو اچھا سا آجائی کلر ویسے کباب ہمارے بن کر ہو گئے ہیں رڈی دس منٹ میں ہی لیکن اس کو ذرا ریڈ کلر دینے کے لیے میں اسے پانچ منٹ اور مزید لگاؤں گی اس کو اٹھ پلٹ کرتے ہوئے اور آئل لگا کر اس کو دبارہ سے پانچ منٹ کے لیے بند کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ ہم دبارہ سے اسے کھولتے ہیں یہ دیکھیں جیسے بردست ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کباب بن کے رڈی ہو گیا اور بہت ہی مزیدار سیس میں سے آ رہی ہے خوشب اگر آپ دبے پہ فرائی کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ مزیدار فرائی ہوں گے یہاں پر میں نے کبابوں کو نکال لیا ہے سرونگ پلیٹ میں ساتھ رکھ دی ہے پتینے والی چٹنے اوپر سے رکھ دیئے ہیں تھوڑے سے کٹ کے لیمن تاکہ یہ اور بھی خوبصورت لگے یہاں پر ہمارے سی کباب رڈی اب میں یہاں پر چیک کرتی ہوں آپ بتائیے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کر دے اور کمنٹس بوکس میں اچھا سا کر دے کمنٹس میں یہاں پر چیک کرتی ہوں اور آپ ساتھ اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولئے گا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہاں پر کباب بن کے ہو گئے ہیں ریڈی کبابوں کی یہ بہت ہی اسان سی ریسپی ہے آپ ہی ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں کسی شاندار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ